اس موڈیول میں ہم آنیمل فارمر فنکشن میں نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں اور یہ نیا ٹاپک ہے اور یہ گیس ایکسچینج کے ریلیٹیڈ ہے اور ریسپیریشن ریسپیری سرفسز ریسپیریشن کے مطلق تو پہلے ہم کیونکہ دو الفاظ ہے جو ایک دوسرے میں ہم استعمال کر لیتے ہیں ایک ریسپیریشن ہے اور ایک بریدنگ ہے تو انفیکٹ ریسپیریشن تو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے جبکہ بریدنگ ہے سیمپل انہیلنگ اور ایکسہیلنگ آف ایئر اینیمل کے حوالے سے ہم انہیل اور ایکسہیل آف ایئر ہے یہ سیمپل بریدنگ پروسس اور جبکہ ریسپیریشن جو ہے یہ جیسے ہم نے کہا کہ ٹیکنیکل ورڈ ہے اور جو بھی ہماری فوڈ پہنچتی ہے ایچ 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 سیل اور پھر وہ فوڈ برن کرتا ہے اور اس کی برننگ جو ہے جو ہے وہ فرنسی آف ایسیل کیونکہ سیل ایٹس ای ایس ای فرنس چکے ہیں ریسپریشن کے حوالے سے جنہی سے سیلولر ریسپریشن کہتے ہیں تو سرفیس سے آکشن انٹر ہوتی ہے سیل کے سرفیس سے ہی باہر نکلتی ہے اور یہ تمام پروسسس رائٹ فرم آکشن انٹیک اور جس کے اندر بیو کیمکل ریاکشنز ہیں اسے ہی ان فیکٹ ہم سیلولر ریسپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال ہم ریسپریشن کی جگہ بریدنگ بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن بریدنگ کی جگہ ریسپریشن کا بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے یہ یوں سمجھیں جیسے غلط العام ہے یہ اب چل رہا ہے یہ فوڈ جیسے ہم نے ذکر کیا جو ایک رچ انرجی ہے جس میں کابوائیڈیٹس ہیں فیٹس پروٹینز ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کی ڈیڈیشن ہوتی ہے یہ سیل میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے اور ادھر سے پھر آکسیجن بھی اسی سرفس سے ہی انٹر ہوتی ہے اور سیل کے اندر یہ فوڈ برن ہوتی ہے اور ایٹی پی انرجی پروڈکشن ہوتی ہے اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ وائیڈو بی ریسپریشن اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ ہم ریسپریشن حاصل کرنے کے لیے یہ انکمپلیٹ آنسر ہے کیونکہ انرجی نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہماری کوئی بھی سیلولر ایکٹیویٹی جو ہے وہ بغیر انرجی کے ہو ہی نہیں رہ سکتی تو اس لیے ریسپریشن کا پروسس ریسپریشن مست ہے لیکن یہاں پہ اس چپٹر میں ہم زیادہ تر زیادہ تر ہم بات کریں گے بریدنگ کے حوالے سے یہ ریسپریشن کو ہم نے ایک لحاظ سے ایکسپلین تو کر دیا کہ ریسپریشن ہے کیا لیکن ہم یہ بریدنگ ہے اور یہ تو اس میں تو this is in fact to get adequate supply of energy adequate supply of oxygen اور پھر یہ جب food burn ہوتا ہے تو کاربن نایکسٹائیڈ نکلتی ہے اور اس ایکسچینج کے لیے جیسے ہم پھر ریسپریشن سرفیس کہتے ہیں یعنی کہ وہ کون سی سرفیس ہیں جہاں سے یہ ریسپریشن یعنی انسپریشن اور ایکسپریشن یا انہیلنگ اور ایکسیلنگ کا پروسس ہوتا ہے تو یہ اب ایک اور چیز کے ریسپریشن دو قسم کی ہے ایک انیروبک ریسپریشن ہے اور ایک ایروبک ریسپریشن ہے لیکن یہاں پہ ہمارا جزی کر ہوگا وہ ایروبک ریسپریشن کے حوالے سے ہی ہوگا اور بریدنگ سرفیس کے حوالے سے ہی ہوگا تو یہ گیس ایکسچینج کے حوالے سے ہی ہوگا تو یہ گیس ایکسچینج کے حوالے سے ہر جگہ ہے لحاظ تمام انیمال کے اندر ہیں کیونکہ یہ پروٹس لے کے اور وہ تمام انیمال جو کہ ملڈی زیلور انیمال ہیں ان کے اندر بھی یہ اسپریٹری سرفیس موجود ہیں تو یہ انٹوٹالیٹی ہم پوری کینگڈم میں ہم یہ سرفیس جو ہیں یہ پانچ قسم کے درہ فائیو سرفیس جس کے اندر پہلی تو پلازما میمبرین ہے وہ بے انیمال sciences which are single celled organisms تو سرفیس the membrane that is the respiratory surface آکسیجن انسائیڈ ہوتی موو کرتی ہے یا ڈیفیوز کرتی ہے اور اس کے بعد ایک اور انہی ورٹیبریٹس کے اندر وہ ٹریکی ٹریکی جو ہیں یہ بھی ہم ان کا ذکر ڈیٹیل میں کریں گے جب اگلے موڈیول کے اندر یہ اس کے پورا موڈیول ہے جس کے اوپر ہم یہ بات کریں گے then there is a skin or cutaneous or integumentary respiration ہے یہاں سے بھی exchange ہوتی ہے gaseous then in certain other invertebrates اس کے اندر گلز ہیں کچھ animals ہیں یہ group of animals ہیں یہاں پہ گلز ہیں تو گلز کے ذریعے respiration ہوتی ہے اور وہ respirator surface کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے important اور سب سے ایک بہت ہی کامیاب قسم کی کامیاب قسم کی respirator surface ہے وہ ہے lungs اور وہ بھی wands جو کہ خاص طور پہ tersterial animals کے اندر lungs کے ذریعے respiration ہوتی ہے جو کہ بہت ہی تھوڑی جگہ پہ surface بہت زیادہ so this is something یہ triumph ہے اسی evolutionary process کی تو یہ these are the different surfaces there are five surfaces جس کا ہم نے ذکر کیا اور اگلے موڈیول کے اندر ہم انہیں detail میں دیکھیں گے so this is all about